بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتو آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں چانر وین کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے پروگرام مسائل زندگی میں میں ہوں ساجد رزوی جیان ناظرین ایک بار پھر سے آپ تمام کے ذریعے پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج چانر وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جنام مولانا سید زلفقار مہنی صاحب قبلہ تو آئیے سب سے پہلے اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں آگا سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ حیریت سے جی الحمدللہ آگا آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ناظرین کے کئی اہم ترین سوالات کے جواب آج آپ پروگرام میں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو بسم اللہ کریں بسم اللہ تو جیان ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کس کا ہے اور کیا ہے سوال میرا نام صرف رکھوار ہے میں کشمیر سے ہوں میرا سوال ہے کہ ولایت فقی کیا ہے چھوڑے مولان صاحب یہ کشمیر سے سوال ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ولایت فقی کیا ہے اعوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ کفا و سلامنا لعباد اللہ اصطفا محمد و آلہ الطاہری دیکھیں ولی فقیح جو ہے کہا جاتا ہے فقیح کی حکومت کو آپ الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوگا اس کو ولی فقیح آیا تھا چونکہ اسلام میں ڈیموکریسی اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ سیلیکشن کر لیجئے بلکہ جب بھی یہ حکومت قائم ہوگی تو اس کا سربراہ کون ہوگا ایسا فقیح ہوگا جو مشتہد جانو شرائط بھی ہو یہ اس کی شرط ہے اس کی شرط ہے اور آج مثال کے دور پہ اعلان میں جب حکومت قائم ہے تو اس کی سربراہی آگرہ خامنہ ہی کیاہتوں میں ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں بلکہ بہت شکریہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف میں لکھنو سے بول رہی ہوں روبی ریز بھی میرا نام ہے حسین آباز سے میں یہ آر بہین کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سفرے عشق جو دی بارک اور سفر دکھانے سے زیادہ نجم سے کربلا وہ کب دکھائیں گے جی آگا یہ بہین کا سوال ہے اور سوال کیا ہے بلکہ ایک ریکویسٹ ہے تو آپ کو بتانا چاہوں گا جو سفرے عشق کا جو پروگرام ہے وہ پندرہ سپٹمبر سے چینل ون پر شروع ہو چکا ہے اب آپ اسے آپ دیکھ سکتی ہیں بڑھتا ہوں آگا اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں اگلا سوال کون اور کہاں سے ہے السلام علیکم جعاوید انکل مولانا صاحب میرا نام زہرا ہے اور میرے دو سوال ہیں پہلا سوال کیا جناب مقتار شہید میں شامل ہیں کیا وہ راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب مقتار کو جنگ کی اجازت کس نے دی کیا امام سید سجاد نے دی ہے یا پھر جناب محمد حنتیان نے دی ہے شکریہ خدا حافظ آگا یہ سوال بہت اچھا ہے جناب مقتار کے سلسلے سے کہ جناب مقتار کو جنگ کی اجازت کس نے دیا تھا اور کیا انہیں شہید کا درجہ حاصل ہے یہ تو تاریخ میں مشہور ہے یہ انتقام جو ہے لینے کا فیار جو ہے وہ جناب محمد حنتیان نے ان کو دیا لیا تھا لیکن بعض تاریخ کہتے ہیں کہ یہ اجازت جو ہے بے شک انہوں نے دیا لیکن امام کے اشارے پر امام کے اشارے پر دیا ہے اور یہ جو دوسرا سوال ہے دیکھئے یہ ایک بہت آپ کو یہ آسان نہیں ہوتا ہے آپ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ بے شک ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں آج ہمارے پاس حدیث ہے جو اہلِ بیت کا دفاع کرتے ہوئے مرجا ہے وہ شہید ہے بلکل جو بھی مرجا ہے روایت میں ہے ہاں روایت میں ہے اور اس طرح کی یقیناً اگر امام کی طرف سے دفاع کر رہا ہے اور امام کی طرف سے لڑ رہا ہے اور امام کے لئے کوئی جان دے دے تو شہید ہے جو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ کہ آپ کہیں کہ جناب مختار کے بارے تو ان کی نیت میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں ہم لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ہم ظاہر پہ حمل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چونکہ وہ اہلِ بیت کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہوئے اور مثلا ان کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے اس لیے شہید ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اس کا واقعیت سے ایک تعلق ہے جو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے یہ کہ جو صاحبہ نے معاملہ وہیں فیصلہ کر سکتا ہے لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے تو کہہی سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف السلام علیکم میرا نام سید ریاض حسین جعفری میں ناکپر شہر سے بولا ہوں آگا حجرز و اسلام کے خدمت میں اور علی جاویز عزیزی صاحب کے خدمت میں عراقین چینل کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام چینل وین میں تقریباً ایک سال پہلے طالب علم حقیر نے ایک سوال کیا تھا چینل وین کے سب سے بزرگ علم دین عزت معاف استاد علماء نے جواب دیا تھا سوال تھا مولا کائنات سے صحابہ کرام نے مجھتہ یا علی علیہ السلام اے میرے آقا آپ کی فضیلت میں قرآن مجید میں کونسی آئے کریمہ ہے تو بزرگ استاد محترم علم دین نے جواب میں کہا تھا یہ کہا تھا کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی مرضا مرضات اللہ خرید لیا مگر ہمارے شہر ناکپور میں عشر مجلس میں حیام اعظام میں ایک حجر اسلام نے بھی کہا یہی والی آیت پڑھی یہی والا سوال کیا اور کہا کہ یہ آیت ہے کہ جس کی گواہی کے لئے اللہ اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو تو کیا یہ صحیح ہے جواب انعیت فرمائے یہ بھی جواب حجت اسلام ہی دے رہے ہیں معلومات میں اضافہ ہو کیا یہ دونوں جواب صحیح ہے اور دونوں آیت مولا کائنات علیہ السلام ہی کے بارے میں ہیں جواب انعیت فرمائے شکریہ خدا آپے یہ آگا یہ سوال ناکپور سے ہے یہ جو بات ہے وہ بلکو صحیح ہے خود اماموں نے ہی فرمائے ہیں کہ من اندہو علم الكتاب سے مراد علیہ السلام اسی طرح وہ جو میں یشری نفس ہو تغام ارزات اللہ وہ بھی امام کے بارے میں علیہ السلام کے بارے میں تو تین سو سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں آج جو کتابیں موجود ہیں اسی پروگرام میں میں نے ایک دن کہا تھا کہ خود میں نے پہلے سنت کی کتاب سے ایک سو دس آیتیں جو علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئیں اس کو ایک کتاب میں جمع کریں جمع کیا ہے اور وہ کتاب آپ کے ون میں بھی موجود کیا نام ہے کتاب کہاں گا ذکر فضائل احلی فضائل احلی اس کے بارے میں موجود ہیں تو اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل ون کے دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کیا سوال ہے سلام علیکم میں ممبئی سے مرتضی علی میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت جمہائی نہ آئے اس کے لیے ہم کیا کریں اور اگر پھر بھی آ جائے تو اس کے آ جانے پر کیا دعاوں کو پڑھنا اسی طرح جاری رکھیں یا جمہائی کے ختم ہو جانے پر پھر سے پڑھیں آگر یہ بہت کومن سی چیز ہے اکثر نماز پڑھتے وقت جمہائی آنے لگتی ہے یعنی سانس لے لیتے ہیں گہری تو اس وقت دوران کیا کرنا ہے یہ جو بات ہے کہ جمہائی جو ہے جو ایک طرح شہرہ کڑن ہے بدل آپ یا تو بہت تھکے ہوئے ہیں یا مثلا گہری نین سے ابھی بیدار ہی نہیں ہوئے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر جمہائی آ رہی تو آپ تھنڈا ڈھانا پانی مار لیجئے موہ پہ دھولیجئے اچھی طرح سے تھوڑا ٹیل لیجئے آپ کی نین ختم ہو جائیں گی پھر آپ نماز شروع کیجئے اور اگر آپ جو ہے جمہائی نماز کے دوران آ رہے ہیں تو جمہائی کے دوران ذکر یا سورا نہ پڑھیں اتنی دیر رک جائیں اتنی دیر رک جائیں تو سیکنڈوں کی بات ہے اور پھر اس کے بعد ذکر اور پڑھیں رکنا بہتر ہے اس لیے کہ آپ پوری طرح سے آدھا نہیں کر سکتے اور آدھائیگی ذکر کی صحیح طرح ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے ایسا تو اس میں پڑھنے لگتے ہیں ہم لوگ دیکھیں یہ جو بات ہے وہ تو یقینی بات ہے آج مسئلہ یہ پریشانی ساری آپ کی جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے تو کسی بھی صورت میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے جبکہ احتمام نماز کے لیے کرنا چاہیے اور جب انہیں احتمام کریں گے تو اس طرح کی جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ آپ اماموں کی رویش دیکھ لو وہ کیسے کھڑے ہو تو جماعی ان کو آتی تھی جی کوئرگز جماعی نہیں آتی تھی آپ کو آتی ہے مجھے آتی ہے یہ کیوں آتی ہے اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے نماز کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے بلکل بے شک تو یہ جو ہے طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے نماز میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے جماعی لینے کے بعد ذکر کرنا چاہیے جی تو اس زوران رک جانا بہتر ہے آگا نے بتایا بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف دیکھتا ہوں کون اور کیا سوال ہے ان کا اس طرح سوال یہ ہے وہ بھی میں نے پہلی دفعہ پوچھا تھا لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملا مولانا نے کہا تھا کہ تابوت کے اوپر دعا نہیں ماننی چاہیے مولانا کے تابوت رکھے ہوتے ہیں معصومین کے اور کیا یہ جو تابوت پہ برگو کرتے ہیں کلاوہ آبان سے اور آئلم پہ گھٹی کرتے ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب چاہیے تھا دو ہفتے ہو جائے میں نے اسی طرح بہن آپ کے سوال کا جواب پچھلے اپیسوڈ میں دیا جا چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے یہاں پر ریکویسٹ آئی ہے تو آپ کے سوال کا جواب آگا دیں گے آگا سب سے پہلا ان کا سوال ہے کہ مسہ کر لینے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیر پہ کوئی دھول رہ جاتی ہے تو کیا پیر کو دھونا مسے کے بعد صحیح ہے یہ جو بات ہے دھول یہ مٹی جو ہے پٹی تو لگی ہے تو نجس نہیں ہے پٹی تو نجس نہیں ہے اور اگر آپ کہہ رہے کہ نہیں نجس ہے وہ تو مسہ سے پہلے دھونا چاہیے لیکن اگر نجس نہیں ہے خالی لگی ہوئی مٹی تو مسہ کر لیا اس کے بعد دھو سکتے ہیں کوئی مسہ نہیں ہے کوئی مسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوبارہ مسہ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سوال ہے کہ نماز کیا میکے میں اگر ہم جاتے ہیں تو قصر پڑھنی ہے ماں باپ کا گھر ہے اور بچی کا گھر تو یقیناً ہے جب ماں باپ کا گھر ہے تو اس کا گھر ہے شرعن اس کا حق اس میں ہے تو جب گھر ہے تو بے شک وہ پوری نماز پڑھے گی قصر کیوں پڑھے گی اگر کہتے ہیں ضرور ہے لیکن اس کا گھر ہے اگلی سوال یہ ہے انہوں نے کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ تابوت وغیرہ پہ ہم لوگوں کو دعا نہیں مانگنی چاہیے تو اس سلسلے سے کیا کہنا چاہیے یہ جو کہنا ہے وہ غلط ہے کون بولا کہ تابوت کے پاس ہم دعا نہیں مانگیں دعا تو ایک ایسی چیز سے جہاں بھی جس جگہ بھی ہمیں ہوں نہ زمان نہ مکان اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ جب دعا کرنا چاہے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تابوت کے پاس بھی کر سکتے ہیں حلم کے پاس بھی کر سکتے ہیں اور جہاں تک چالر چڑھانے کی باتوں بھی چڑھا سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گروی انہوں نے کہا ہے کہ گروی کرتے ہیں یہ ایک جو بیعت ہے اپنے مان جو چلتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بلکل امام زامن کی طرح ہے ہم کیا کہتے ہیں فدوی قرار دیتے ہیں اس میں کیا ایک نظر کی شکل ہے ہم کہتے ہیں مولا ہمارے بچے کی جو ہے آپ کی حوالے کر دیتے ہیں کسی کو تو گروی کہتے ہیں جی تو انسان کو جیسے ہم دعا میں بڑھتے ہیں فحمد دعا منی اللہ میں اپنا کام سارا اللہ کے حوالے کرتا ہوں اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں نہیں کہ میں اپنے بچے کو امام کے حوالے کر سکتا ہوں بہت شکریہ آگاں بڑھتے ہیں اگلی سوال کی طرف السلام علیکم مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو لوگ اکثر بولتے ہیں کہ یہ زیارت پہ وہی شخص جاتا ہے جس کو مولا بولائیں مولانا جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کو بہت یہ سوال عجیب سا لگتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے جس کو مولا بولائیں وہی جاتا ہے کیونکہ سامنے والے کچھ ایسا بولا جاتا ہے یہ مجھے مولا نے بلایا ہے وہاں سے میرا بلاوا ہے تو ہم ہی مطلب جائیں گے تو سامنے والے کو بہت افسوس ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ کیا مولا مجھ سے پیار نہیں کرتے کیا مجھے نہیں بلائیں گے تو پلیز ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں شکریہ خدا آگا زیارت پہ سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں سب کی تمنا ہوتی ہے لیکن آج کل لوگ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا بلاوا ہوگا وہی زیارت پہ جائے گا ہر کوئی نہیں جا تکتا اس نظریہ کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ نظریہ جو ہے نہیں ہے یہ بات غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں نظریہ یہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت کے فقرے میں آتا ہے کہ مولا آپ کی بارگاہ میں وہ حاضر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو اس کا مطلب یہ کیا ہے اس کا مطلب تو بہت کلیے رہے کہ آپ کو بلاوا آئے گا تو آپ چھائیں گے اب یہ دوسرا مسئلہ ہے یہ جو ہماری بہن کہہ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے امام ہر اپنے چاہنے والے سے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان سے محبت کرتا ہے بے شک بے شک اب یہ جو محبت ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کی محبت دوسرے سے بلکل ایک جیسی ہوتی ہے یہ ہو بھی نہیں سکتی ہے بقولہ محبت تشکیقی ہے یعنی جس کو درجات پایا دیں تو امام تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے بلکل بے شک اور ہر چاہنے والے سے محبت کرتا ہے ہر امتی سے محبت کرتا ہے اب دیکھئے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کی محبت جب آپ سے امام محبت ہے آپ کتنا محبت کرتے ہو یہ بھی ضروری ہے دیکھئے طلب تو ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے طلب تو دو طرفہ ہوتی ہے اگر آپ محبت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں امام بھی یقیناً محبت کرتا ہے آپ سے کیا ضروری ہے کہ جس کو محبت کرے اس کو اپنے گھر بولا ہے یہ تو کوئی ضروری نہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے لئے تو امام حسین کی زہرت کے لئے بہت گنجائش رکھی گئے دور کہیں بھی کھڑے ہو سلام علیکی عباد اللہ کا کوئی ضروری ہے کہ آپ جو ہے گھر بلا جائے تو ہی آپ کی زہرت ہوگی نہیں آج تو امامہ نے لئے کہا گئے جو نہیں جا سکتے ہیں اپنے چھت پہ کھڑے ہوگا جائے سلام علیکی عباد اللہ ہر دن کر سکتے ہیں ہر وقت کر سکتے ہیں تو یہ کیسا سوال ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب مولا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے دیکھئے کچھ چیزیں تکوینی ہیں تکوینی کیا ہے یعنی اس دنیا سے نہیں اس کے پہلے کی دنیا سے تعلق رہتے ہیں مثلا آج قرآن میں ہے کہ بھئی جناح ابراہیم جلالہ نے کہا کہ حج کے لئے آواز دو تو کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے کہا ہم نسلوں کو سنا دیں گے یہ قرآن ہے کہا ہے آج ہمارے پاس روایت ہے جس نے لبے کہا ہے سلبوں میں وہ حج کے لئے جائے گا تو اللہ محبت نہیں کرتا جو نہیں جائیں گے اس کے گھر پہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا سیم اسی طرح ہر امام جو ہے اپنے امتی سے محبت کرتا ہے لیکن جو امتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز میں ایک جیسا ہوگا ایک چیز تو نہیں ہوگا دنیا ہے یہ آپ دعا کریں آپ کے لئے بھی اللہ راستہ فاہ آپ کو کیسے بتا کہ آپ نے نہیں کہا ہے بھیک نہیں کہا ہے کہ آپ کو بلاوہ نہیں آئے گا آپ کیسے کہہ رہے ہیں بلاوہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے آپ اپنی محبت کے اظہار کیجئے ایسی محبت کے اظہار کیجئے جو وہاں پہنچ جائے جب وہاں پہنچ جائے گا وہاں سے آپ کو بلاوہ آئے جائے گا تو ہم سب لوگ کو دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے زیارت کے لئے یہ دیکھا دعا ایک ہے ایک راستہ ہے سوال یہ آپ کے عشق ہے بلکل آپ کو کتنی اپنے امام سے محبت ہے اس طرح محبت کیجئے کہ اس کا اثر امام کے وہاں پتہ جائے بے شک چلیے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف دیکھتا ہوں کیا سوال ہے خوبصورت سوال ہے یہ ایک چھوٹی سے بچی ہے کہہ رہی جب میں تلاوت قرآن کرتی ہوں تو صحیح سے نہیں پڑ پاتے ہیں تو ابھی قرآن پڑنا چاہیے انہیں یا نہیں پڑنا چاہیے دیکھیں قرآن سیکھنا جب انسان سیکھتا ہے تو ہر انسان سیکھنے میں تو غلطی کرتا ہے انسان جان مجھ کے غلطی نہیں کرتا کوئی سے کن سے غلطی ہو جائے تو غلطی تو معافی ہے اور ایسے اگر قرآن کوئی سیکھتے ہوئے غلطی نہیں کرے گا تو کیسے سکھے گا ہم عربیت عرب زبان تو ہے نہیں ہم تو پیداشی اس طرح کی چیز اور عربی جب پڑھتے تو سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں تو سیکھنے میں تو کوئی بھی انسان پہلے دن سے تلفز صحیح نہیں ہوتا دھیرے دھیرے صحیح ہوتا تو اس سے ہمیں پڑنا نہیں چھوڑ دینا چاہیے ہمیں مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے ہاں یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی کہ ہم صحیح پڑھ نہیں پاتے تو نہ کریں تلاوت ایسی سوچ بالکل غلط ہے بہت شکریہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اسلام علیکم مانا صاحب مانا صاحب آپ سے سوال ہے کہ محرم میں اور سفر میں شاپنگ وغیرہ کرنا منا ہے کیوں نہیں کر سکتے مانا صاحب شاپنگ وغیرہ اور ابھی تو ہمیں ضرورت ہے کالیج وغیرہ سٹارٹ ہے تو ویرنگ کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں شاپنگ کر سکتے مانا صاحب کہتے ہیں کہ ماہیں محرم میں اور سفر میں شاپنگ نہیں کرنا چاہیے نئے کپڑے وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اور بھائی کو ابھی ضرورت بھی ہے ان کا کالیج سٹارٹ ہوا ہے تو انہیں کچھ کپڑوں کی ضرورت بھی ہے ایسی سیچویشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے آپ جو سوال کر رہے ہیں اور ایک جنرل سوال میں وہ بہت فارق کرتا ہے ایک بار انسان اپنی خوشی کے لیے نئے کپڑے سے لواتا ہے خوشیوں میں عام طور سے سلاتا ہے آج جو ہمارے وہاں کوئی چیز ایسی ہے جو یہ مخصوص ہوگا بساً شادی ہوگی تو گڑ نئے کپڑے سے لوائیں گے عید ہوگی تو نئے کپڑے سے لوائیں گے ٹھیک ہے یہ تو کوئی فنکشن ہوگا تو ہم نئے کپڑے سے لوائیں گے اس کا کہیں لینا دینا نہیں اس بات سے کہ اگر آپ محرم سفر آ گیا اور آپ کی کوئی چیز ضرورت کی ہے تو آپ نہیں لے سکتے آج ایک بچہ میں سے اسکول جا رہا ہے اس کو یونی فارم کی ضرورت ہے بلکل لے سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی شریعت میں ہماری پابندی نہیں دیکھئے آپ نے اور میں نے کیا کی ہے خوشی کو کپڑے سے جوڑ کے رکھا ہے باہ کیا ایسا ضروری نہیں ہے ایسا ضروری نہیں میں انہنگا ہوں میرے بس کپڑے نہیں ہے تو میں انہنگا رہا ہوں شریعت کہتی ہے نہیں تو ملکل ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں کام کرنا چاہیے کہ اپنے بدنے کو ڈاپنا ہے اب یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ خاص طور سے محرم میں ہی خریدنا چاہتے ہیں تو غلط ہے آپ کیسے جب امام حسین کے غم میں مقتلعہ ہے تو ایک ساتھ غم اور خوشی تھوڑی آتی ہے لیکن جو ضرورت کی یہ مجھے کھانا کھانا ہے تو بہت ساتھ سے جاؤں گا کھانے کی چیزیں خریدوں گا یا نہیں کرے ہوں یہ کہے گی خوشی ہے کوئی خوشی نہیں یہ تو ہماری ضروریات ہے یہ ہماری ضروریات ہے بلکل تو آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا ہے اس لیے آپ کو ایسا شبہ ہو رہا ہے ورنہ ہرگز اس طرح کی کوئی چیز شریعت کہتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت خرید دیجئے خوشی کا مقام الگ ہوتا ہے اور غیر خوشی کا مقام الگ ہوتا ہے تو آگا نے بتایا کہ ضرورت کی چیزیں ہیں آپ اسے خرید سکتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے مولانا صاحب ہمارے دیسے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ آج کل مہرمہ مہرمہ مجلسے ہوتی ہیں اور لوگ مجلسوں میں جیسے پہنچ نہیں پاتے ہیں مان لیجے کبھی ایسا پہنچنے میں لیٹ ہو جاتی ہے ہم فرشدہ پر بیٹھ کے بھی مسائب اور فرزائل اور مرسیہ پانچ ہوتی وہ ہم سن نہیں پاتے ہیں اور جب ہم پہنچتے ہیں تو مجلس ختم ہو چکی ہوتی ہے اور تبرکہ تقسیم ہوتے ہیں تو مطلب لوگ تو گھور کے دیکھتے ہی ہیں مگر خود اپنے کو بھی شرم آتی ہے تو کیا ایسی حالت میں ہم مطلب اس وقت جب ہم پہنچے کہ تبرکہ تقسیم ہو رہا ہے تو کیا ہم وہ تبرک لے سکتے ہیں کیا مجھے حق ہے مولا کا تبرک لینے کا کہ ہم مجلس بھی نہ سنیں اور تبرک لے تو پیز ہماری سوال کا بھی جواب ضرور دیں شکریہ خدا حافظ آپ اس میں بہت ساری صورتیں بنتی ہیں ایک یہ بنتی ہے کہ بھئی میں خالی تبرک لینے کے لیے ہی جاؤں گا یہ تو اخلاقن غلط ہے اخلاقن غلط ہے شریعہ نہیں ہے شریعت کی وہ ایک آدمی دے رہا ہے آپ لے سکتے ہو اس میں تو کوئی مثال نہیں لیکن اخلاق آپ کا کیا ہے تبرک لینے گئے ہو کہ اس میں مجلس میں گیا مجلس سنے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے لیکن ایک آدمی نہیں ایسا نہیں ہے مست کلکولیشن کر لیا جیسے ہماری عادت ہے نو بجے کی مجلس اعلان ہوگا ہم جائیں گے ساڑھے نو بجے اور وہاں مجلس ختم ہو جائیں گے بلکل بلکل تو یہ تو ہمارا مست کلکولیشن تھا اس کی بنا پر ایسا ہوگی ٹھیک ہے تو آپ بلکل تبرک لے سکتے ہو اس میں کوئی مستانی ہے بحالت مجبوری دیکھیں یہ اس کو حالت مجبوری ساجد نہ کہو ساجد یہ مجبوری نہیں ہے اس کو کوئی مجبوری نہیں کہتے یہ جو بات ہے کہ بھئی ایک آدمی مثلا دور سے جا رہا ہے کبھی گاڑی لیٹ ہو گئی کبھی مثلا ہم کوئی بیچ میں کوئی رکاوٹ آ گئی اور ہم نہیں پہنچ سکتے اور پہنچے رہے تبرک ہم تبرک لے سکتے ملکل لے سکتے کوئی اس میں نہیں ہے لیکن آج ایک ٹرینڈ بن گیا ہے آچھا جی بلکل لوگ دیر سے نکلیں گے مسائب پر پہنچنا بھائی مسائب بھی نہیں ہے چلو آب وہ یا مثلا ماتا موراود میں ہو چاہیں گے پہنچیں گے عجارت ہو رہے ہوئے تو یہ تو اخلاقن غلط ہے بلکل بے شک باقی تو شرن جو تبرک باڑتا ہے اس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ مجلس بیچ میں آیا تو ہمیں نہیں دینا چاہیے آخر میں آیا تو نہیں دینا جو بھی آیا اس کو دے دو ٹھیک ہے کیونکہ امام حسین کی ستعلق رکھتا ہے اور امام حسین کے درستر خان سب کے لئے تو اس میں کوئی مسہ نہیں ہے لیکن یہ اخلاقی بات ضرور ہے کہ اگر آپ خود دیر سے جا رہے ہیں تو آپ جائیں کیوں جب آپ جانتے ہیں کہ مجلس پہنچوں گا نہیں خالی تبرک تو آپ خود ہی شرم کیجئے نہ جائیے لیکن اگر کوئی مجلس میں شرکت کے لئے جا رہا ہے بھلے وہ نہیں پہنچ سکا ہے اگر جانبوز کی تاخیر نہیں ہے اس کو مجلس میں شرکت کا بھی سواب ملے گا بے شک بے شک یہ تو ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں سے جڑی ہوئی تھی نیت پہنے لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر پہنچ جاتے ہیں بائی چانس تو لوگ دیکھنے لگتے ہیں اگر آپ کو کوئی دیکھ آپ مسجد میں کبھی نہیں آتے ایک دن جائیں گے تو سب دیکھنے اس کا مطلب نماز نہیں پڑھنا بلکل ایسا تو کوئی والٹ ریزن نہیں ہے اسی طرح بلکل جب آپ جائیں گے تو چونکہ اخلاق کے خلاف ہے انسانوں کو بار لگتا ہے بوجھ لگتا ہے اس لئے لوگ دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھ رہا ہے اس بات کے علامت نہیں ہے کوئی توہین کرنا چاہتے ہیں ہاں کوئی چلیے آگر بہت شکریہ آپ کا اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے آپ اوٹو کی مجلسیں ویم چینل پر دکھائیں سرکھن شکہ اجھم سیندہ سے بول لیے آگر ایک یہ گزارش ہے کہ آلیمہ کی مجلس چینل ویم پر دکھائے جائیں تو میرے خیال سے بہت ساری ایسی مجلسیں ہیں جو چینل ویم پر دکھائی جاتی ہے اور یہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے یہ ہم لوگ مینجمنٹ تک ضرور پہنچائیں گے بڑھتے ہیں یہ ہے کہ جیسے ہم بہار برکھے ہیں اپنے گھر کے یا اندر لیڑی سی مجلس چل رہی ہے اور مالک میں چل رہی ہے تو جو نوہاں لیڑی پڑھ رہی ہیں ان کی آواز ہمیں سننا جائز ہے یا نا جائز ہے پوسرا قوال یہ ہے تو امام مسیل علیہ السلام کا جو ہوگا کئی بار بسمانوں میں بسمار کیا یعنی طورا یعنی کتری بار وہ واپس بنا اور لازت سنے بھائی کا دو سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر خواتین کی مجلس مائک پر ہو رہی ہے یہ باہر بیٹھے ہیں تو انہیں آواز آ رہی ہے تو ایسی سیچوئیشن میں ایک نا جائز ہے لیکن عورتوں کی آواز حرمت اور محرم نامحرم نہیں ہوتی ہے آچھا یہ سننے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کس نیت سے نیت اور کیسے رییکشن سے اس کو سن رہے ہیں بچہ آپ غم کے عنوان سے سن رہے ہیں لذت نہیں لے رہے ہیں جے حیوانی خواہش پوری نہیں آپ کے اندر نہیں بڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سن سکتے ہیں آپ ہاں لیکن آپ انجوائے کرنے کے لئے انجوائے نہیں وہ تو نہیں ہو سکتا کہ انجوائے کرنے کے لئے سننا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا یہ لیکن اگر اسے ہی سن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اسے لئے کہا ہے قرآن میں کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا يخدان القول عورتیں نورمل آواز سے بات کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا ٹیون اوپر نیچے نہ کر رہے ہیں اوپر نیچے نہ کر رہے ہیں جس سے لذت پیدا ہو ہم تو یہ ہماری نیت کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کس نیت سے سن رہے ہیں چلیے دوسرا سوال جیسے آگا ان کا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کو کئی بار مسئلہ کیا گیا ہے تو انہوں نے سنا ہے کہ آخری بار جب مسئلہ ہوا تھا تو اسے پھر بنایا تھا اس میں کسی انڈین بادشاہ کا بھی رول ہے اس میں دیکھئے یہ جو تاریخ ہے نا تاریخ میں بہت اب کبھی آپ سوچئے کہ سن اکسٹھ ہجری سے لے کر مثلا آج تک بہت لمبا زمانہ گزر گئی چودہ سو چوالش چل رہا ہے جے ٹھیک ہے تو تقریباً اگر آپ کبھی ایک سٹھ ہجری سے حساب کیجئے کہ اس کے بعد بنا اور گرائے اور بہت ایک دو بار نہیں اچھا کوئی بھی بلڈنگ جب بنتی ہے تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے اس عمر کے بعد خراب ہونے والے تو پھر سے تعمیر مثلا اب ابھی آپ دیکھ لیجئے مجھے یاد ہے کہ نائنٹی تھری کچھ میں یہ جب انتفاضہ ہوا تو صدام نے اس پہ گولیاں چلوا پھر اس کی پھر سے تجدید کاری ہوئی اور ہمیشہ روزے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو یہ کہنا شاید جو ہے پوری طرح سے جو متوقع نے ڈھایا ہے پھر اس کے بعد صفوی بادشاہ ہے اور وہ آئے انہوں نے بنایا اور اس طرح کی تاریخ ہمیشہ سے چلتی رہی ہے پھر ربیم اصلا ایک زمانہ وہاں بھی انہیں حملہ کیا تو یہ کہنا یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں تاریخ میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے پائی جاتی ہے الحمدللہ لیکن آج کے دور میں ہم سب محفوظ ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے لیکن آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے یہ آگا آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں آگا آپ نے سنا دیکھیں یہ جو بسلہ ہے کہ باپ اور دادا ہم دادا کو ولایت حاصل ہے نو ڈاؤٹ ہم باپ نہیں ہے دادا ذمہ داری اٹھا ہے دادا کی اجازت لینا ہے لینا وہ دادا ولی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور باپ بیٹی اگر جو ہے پہلی بار شادی کر رہی ہے ہوتی یا نہیں ہم تو اس کو لینا چاہیے دادا کی اجازت اجازت ضروری ہے چلیے پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ہمارے یہاں کربلا میں ہے حضرت عباس علیہ السلام کے روزے میں پانی جاری ہو گیا ہے کیا اس کو اور سے جا سکتی ہے جارت کے خیال سے آؤ اس کو سننے کے خیال سے آمار صاحب یہ سوال ہے کہ ان کا جو گاؤں ہیں وہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا روزہ آئے اس میں کہیں سے پانی جاری ہو گیا ہے تو ان کا سوال ہے کیا خواتین اسے مس کر سکتی ہیں یا اس کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے بلکل جا سکتی ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کہ روزے میں پانی آگیا تو پانی لینے نہیں جا سکتی ہے جا سکتی ہیں جا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جا سکتی ہیں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف میرا پاسوا بیٹھے ہیں جا سکتی ہیں جا سکتی ہیں جا سکتی ہیں کے لیے ش Pastor کروں میرا پاسوا بیٹھے ہیں مگر کیا وہ جس وقت مسجد میں آزان ہو رہی ہے مسجد میں آزان ہو نہیں وہ اسی وقت نماز پر سکتا ہے یا جب تک نمازی ذمہ مسجد ہے آگا نہ ہو اس کے بعد پر سکتا ہے اس کا مجھے جواب دیں گے آگا یا جناب کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے دوران اگر خارج ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر ہم جماعت کے ساتھ ہیں آپ کا نماز ٹوٹ گئی تو نماز آپ چلے جائیے اٹھ کے جماعت میں بھی اگر شامل ہیں تو یقینی بات ہے آپ کے نماز باطل ہو گئی تو آپ چلیں ٹھیک ہے فرادہ ہو یا جمال ہو اس سے کوئی بحث نہیں آپ کو وہ زفر سے کرنا پڑے گا اور دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے ازان ہوتی ہے یہ اگر جمعہ کے لئے نہیں جا پاتے ہیں تو اب والے وقت پر نماز پڑھ سکتے جمعہ ختم ہونے کا کوئی ایسے ضروری نہیں کہ انتظار کریں انتظار کریں چلی آگا نے بہت اچھا جواب دیا ہے آپ کو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف السلام علیکم میں بڑھ جام تشبیر سے بول رہا ہوں میرا نام گلاب رسول ڈار ہے آونو محمد مائی جائن کربلا سے اتنا دور کیوں دفن ہے آونو محمد کی قبر مبارک کربلا کے میدان سے اتنی دور کیوں دفنے ہیں یہ آپ جو سوال کر رہے ہیں اسی جگہ ماں حسین کے روزے میں گنج شاہیدہ ہے یہ آپ ذریع سے تھوڑے سے فاصلے وہاں پہ بھی لکھا آونو محمد آجا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دور ہے گنج شاہیدہ تو امام سجاد نے بنایا ہے نا وہ تو ایسا ہے نہیں کسی اور نے بنایا ہے صرف تاریخ میں ایک ایسی خبر جو کربلا کے شہید میں ہے اور دور ہے وہ جنابِ حور علیہ السلام باقی جنابِ حبیب کی دیکھئے تھوڑے فاصلے ہی پہنے ہیں روزے میں ہی ہیں جی بلکل گنج شاہیدہ میں بھی آونو محمد لکھا ہوا ہے ماں پہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے اوکے تو شاید ان کو غلط کسی نے بتا رہا ہے دیکھئے یہ جو آج قبر کوئی بڑھنی ہو اس میں لکھ دیا جائے تو لکھ دینے سے تو حقیقت نہیں بکی تو آقا کام ہے کہ تحقیق کرے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جو گنج شہیدہ میں سب کی قبر ایک ساتھ ہے اور آونو محمد کے مثلا کئی کلومیٹر دور ہے وہ اس کی وجہ ہونا چاہیے جیسے جنابِ حور کی کیوں ہے یہ ان کی قبیلے والے لے کے ان کے ہوں گے باقی تو کوئی اور ہمارے پاس روایت ملتی نہیں اس طرح کی چیز تو یہ کہیں روضہ وغیرہ بنا ہوگا تو پڑھا ہوگا تو آپ آون ابن جعفر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا جی بالکل بھئی تاریخ میں کتنے لوگوں کا نام آون ہو سکتا ہے ان کے اببہ کا نام جعفر ہو جعفر یا جو ہے عبداللہ ہو آون ابن عبداللہ ہو مثلا یہ سے تھوڑی کوئی مسئلہ ہے لیکن قبر مبارک وہاں پر ہی موجود ہے گنجے شہیدہ میں لکھا ہوا ہے جی چلیے یہ آگا نے آپ کو بتایا اب دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے میں لکنو سے ہوں میرا سوال یہ ہے اگر کوئی عورت زیارت سے جار ہے کربلا ہے تو اگر وہ پیریٹس کو حیض ہو جاتے ہیں تو کیا وہ حالت میں ذریع سے پاس جائے سکتی ہے آگا یہ سوال آپ نے سنا نہیں نہیں جا سکتی ہے وہ ہاں وہ حرم اگر جو ہے حرم حرم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسجد کے حکم میں آتا ہے اچھا تو اب جو مسجد کے حکم میں آئے گا تو یقینی بات ہوں آنے جا سکتے ہیں ہاں مثلا روزے کے بہار یا سہن میں سہن میں جا سکتے ہیں لیکن کوئی دقیقت نہیں ہے ہاں لیکن حرم کے اندر وہ نہیں جا سکتے ہیں زریع مبارک کو مس کرنا ٹچ کرنا وہاں پہ سہارت سہارت چاہیے بہت شکریہ آگا اب دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے سوال علیکم ہم ستیسٹر جنائیٹ بول رہے ہیں ہمارا نام رضیہ فریدی نے ہمارا سوال ہے ماہ مہورم میں سواری کیوں اٹھایا جاتا سواری ماننا جاہز ہے یا نہیں ہے سوال علیکم آگا ماہ مہورم میں سواری کیوں اٹھائی جاتی ہے جائز ہے سواری ہے نہیں کیا مجھے بھی نہیں اٹھائی اٹھائی اتنا یہ جو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا تابوت اٹھانا ہاں اگر مثلا زلجنہ تو یہ سب جو ہے ماہ اعزا کے تبرکات اور تبرکات جو ہے نشانی ہوتی ہے کسی چیز مثلا علم نشانی ہے کربلا کی مید جو ہے رباس علمدار آقاب الفاغز رباس نشانی ہے کسی طرح زلجنہ نشانی ہے کسی طرح تابوت نشانی ہے تو اس نشانی کو ہم اس کربلا کی یاد کے لیے اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں اٹھایا جا سکتا ہے الکل اٹھانا چاہیے چلیے بہت شکریہ اگلے سوال کے میں گزارش کروں گا ہاں سلام علیکم ہم پولا سے گھو رہے ہیں آسین سید گھو رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر بچے کے لیے پین پر نہ دے اور بچے بچہ پیشاب کرتا ہوں تاب آئیسی حالت میں ماں کائیسے نماز پڑھ سکتی جبکہ بچہ اوپر کا خاتہ پیتا ہو نو مہینے کا بچہ ہے لڑکی ہے ہماری اور ہمارے شوہر پین پر دنبر کے لیے پین نہیں لاکے دیکھتے نہ ہمارے پاس پائسہ دیکھتے تو پیشے لیے ہم نے کائیسے نماز پڑھنا چاہیے نہ ہمارے پاس کوئی پائسہ کہ ہم پین پر لاکھ بنا اور دوسری بات کہ باپ کی محبت بیٹی کے سلسلے میں کیوں شادی ہونے کی بعد میں کم ہو جاتی ہے تو ایسا کہ شریعت ایسا جائز ہے کہ اولاد کو لڑکی کی والدین نے محبت کم کرنا چاہیے شادی ہونے کی بات میں تو ہمارا جواب کسنا ہمیں بیزی یہ خدا اگر یہ بہن کا سوال ہے کہ دن میں ڈائپر نہیں رہتا ہے پیسہ بھی نہیں رہتا ہوں نہ شوہر لا کے دیتے ہیں اور اگر بچی ہے نائنمد کی ہے پشاپ کر دیتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز کتنی بار پڑے بچے دیکھو بچے اور بچی اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس خالی یہ فرق کرتا ہے جب بچہ کھانا پینے لگا ہے تو آپ کو اس کے نجاست جو ہے پشاپ کی نجاست تحرد کرنا ضروری کہ نماز کتنی بار واجب ہے دن میں پورے دن میں صبح ارلی ماننگ اور دوپیر کو اور شام کو تو اگر پشاپ لگ گیا ہے کپڑے میں یا وزن میں تو وہ حصت ہو کہ نماز پڑھ لیجی پورے کپڑا بدلنے کی ضرورت پورے دن تو ضروری نہیں کہ آپ پاک رہو آپ کو نماز کے وقت نماز کے وقت کتنا چاہیے آپ کو دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ حد اکثر تو آپ بیس منٹ پہ پشاپ دن بھار اس نے بچے نے کیا مالیہ میں نے اور ایک کپڑا آپ کے پاس رکھئے جب نماز پڑھنے کا وقت آئے تو جہاں پشاپ لگا وہ دھو لیجی اور جا کے نماز پڑھ لیجی اس میں اتنا تیمپرش اور اتنا لینے کی کچھ ضرورت نہیں ضرورت نہیں ہے اور نماز ویسے بھی صبح دو رکعت کی ہے دو پیر کو آٹھ رکعت اور شام مغرب کے بعد ساتھ رکعت پڑھ تو یہ تینہ وقت ہے صاحب کر لیجی کہ پاک اگر آپ کپڑے نہیں ہیں تو وہی کپڑے پاک کر لیجی اور بدن کے حصے میں جہاں لگا وہ دھو لیجی اور نماز سوڑ لیجی آگر ان کے شوہر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ شوہر پیسہ نہیں دیتے ہیں یہ اب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے شوہر کو سہولت فراہم کرنا چاہیے اگر ان کا پیسہ ہے ہمارے وہاں شریعت کہتی کہ ایک شوہر کو اپنی ذمہ داری بنا چاہیے اگر ان کے آس پیسے ہے تو بچے کو اور اس کی ماں کو اچھی طرح سے رکھ نا ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں ہے تو آپ اور میں ان کو تو نہیں زبردستی کر سکتا بلکل تو آگا کہنا اگر پیسے ہیں تو ضرورت کے حساب سے آپ کی ضرورت کو پورا کیا جانا چاہیے بلکل بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف گزارش کروں گا کہ اگلا سوال پلے کیا جائے اگر یہ سوال ہے کہ نماز کے دوران اکثر مکھی یا مچھر کوئی مار دیتا ہے تو مکھی آگے یا مچھر آگے اگر اگر ایسا کیا کہ آپ نے مچھر مار دیا تو جو پڑھ رہے تھے اس کو اپس پڑھی ہے اور پھر کنٹینیو کسی نماز نیت واپس سے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینیو کرنا ہے ساتھی یہ بھی جانا چاہیں گے جو اس کا خون نکلا ہوا ہے خون نجیس ہے لیکن ہمارے وہاں کس حد تک نماز میں اگر خون ہو تو معفون ہے ایک آپ کا خون ہے ایک سکھے کے براب یا اٹھے کے براب لیکن خون نجیس ہے اگر اس نے آپ جب چوس رہا تھا اور آپ نے مار رہا ہے اور بجن مچھر کے مکی کے بجن کا حصہ نہیں بنا تو خون نجیس تو یہاں پہ لباس چینج کرنے کی ضرورت ہے اتنے میں تو فرق نہیں پڑے گا اگلے سوال کی گزارش کر رہا میں کشنیر سے بور رہا میرا نام مسیر رحمد ہے میرا پوچھنا تھا کہ قبر سامنے قبر پر گھاس جو آیتا ہے اس کو کٹنا چاہیے کہ رکھنا چاہیے اگر جو گھاس قبر کے اوپر آتا ہے اس کو کٹنا ہے اگر یہ سوال ہے قبر کے اوپر گھاس اگر آ جاتی ہے تو اسے رہنے دینا چاہیے اگر ایک سوال یہ ہے گھاس جنگلی گھاس ہوگائی ہے یا ایسے کوئی درخت لگایا ہے تو یہ خیرن جنگلی ہے تو آپ کو کٹ دینا چاہیے کوئی صاف صفائی کرنا تو اچھا کام ہے بہت شکریہ اگلے سوال کے لیے آگے بڑھتے ہیں جاوید انکو اور مولانو صاحب اسلام علیکم میں گزالہ شاہین سریع بیحاد سے بول رہی میرے سوال یہ ہے کیا بالوں کو جوڑا بنا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں شکریہ خدا حافظ اگر نماز میں اگر خواتین جوڑا بنا کے نماز پڑھتی ہیں بات چھپا ہونا چاہیے جوڑا بنا یا جوڑی بنا اس سے کچھ فرق نہیں بڑھتا خالی بال بدن کا اور سر کا بال پورا وہ چھپا رہنا چاہیے نماز پوری جب تک نہ ہو جائے وہ خالی جو عضو میں حصہ کھلا رہتا وہ ہی کھلا رہ سکتا بقیہ پوری نماز میں آپ عورت کا بدن چھپا رہنا ضروری ہے اب وہ میری روزی میں برکت نہیں ہوتی اس کی کیا وز رہ ہے جواب دینا آگا کچھ مہینوں سے روزی میں برکت نہیں ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے جنرلی جو ہے روزی میں برکت کیوں نہیں ہوتی یہ ایک ایک سب اس کہ گناہ ایک سب وہ بتائیں ناشکری آپ نے اپنے رزق کی قدر نہیں کہ اللہ نے اس کو لے لی اب آپ یہ استخفار کرنا شروع کیجئے رزق کی قدر کی جئے تو آئیں پڑھئے اپنے آمان کو شدار ریئے اللہ آپ کو انشاءاللہ رزق برکت عطا کرے اللہ ہی آمین آہ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف گزارش کروں گا کے پلے کریں جی السلام علیکم جعوید بھائی محمد ٹیلی سے بول لہوں جی جعوید ایک سوال ہے اس کے آوازات کا سکتاب کی بہت بہت مہربانی ہوگی وہ سوال یہ ہے دراصل جعوید میں نے ابھی ڈاکومنٹری دیکھی تھی اور کچھ مولانو کی روایت سو سنا تھا کہ لہور میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ پاک دامن بیوی کا مزار ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب رخیہ کا مزار روزہ ہے جو کہ جناب حضرت عباس کی بہن تھی اور مولا علی کی بیٹی تھی تو مجھے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو لہور میں ہے ان کا روزہ تو بیوی رخیہ جو تھی وہ تو جناب عباس کی بہن تھی وہ تو مدینے میں رہا کرتی تھی ان کا روزہ یہاں کیسے آگیا لوگ کہہ رہے تھے وہ اور ان کی بیٹیاں جناب رخیہ کی وہ یہاں لہور آگئی تھی تو اگر اس سوال کی آف حضرت کر سکے تو بہت متوکل اور بنی عباس کے زمانہ آیا تو بہت سادات پہ ظلم تو کبھی کبھی تو اماموں نے خود کہا کہ ہجرت کرو اپنی اولاد سے بھی جیسے ہیران میں چلے گئے سمرقند میں چلے گئے یہاں چلے گئے یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا ہو پاکستان میں آیا جو ڈاکومنٹری بنتی ہے وہ کسی نے کسی ریسرچ پر بنتی بلکل ٹھیک تو آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے تو کیوں لگتا ہے غلط ہے اچھا دیکھئے ہمیشہ ہونا چاہیے آپ ان سے پوچھ لیجئے آج کے زمانے میں تو جس ڈاکومنٹری بنائی ہے ان سے پوچھئے اچھا یقین سے کہنا تو شاید بہت مشکل کام ہے جب تک انسان خود اس میں ریسرچ نہ کر ہے تو یہاں سے میں بیٹھ کے آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے منصوب ہے اتنا کہہ سکتا ہمیں منصوب ہے میں بھی اتنی جانتا ہوں ریالیٹی کیا ہے اللہ جانتا ہے مزارش کریں گے کہ اگلا سوال ہم لوگوں کے سامنے پلے کیا جائے السلام علیکم میرا نام سید جعفری میں ناک پر شہر سے بول رہا ہوں جائد بھائی اور علی جائد جائد صاحب اور حضرت اسلام والمسلمین کی خدمت میں اس حقیر کا بہت سلام سوال کیا ہے کہ وہ کونسی آئے کریمہ ہے جس میں یا جس ثابت ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ سلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا سوال نمبر دو کونسی مخلوق ہے جنہیں اللہ نے اللہ تبارک و تعالی نے بغر ماباب کے خلق کیا یہ مومنین نے معلومات کے لیے پوچھا ہے نمبر تین ہمارے حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خلقت عمری ہے یا خلقی بیان فرمائے شکریہ خدا آپ دیکھیں پہلا تو سوال کا جواب یہی ہے کہ پپٹی سیون نمبر میں آیا ہے کہ وَذْكُرْ فِالْكِتَابِ اِدْرِیسِ اِنَّهُ کَانَ صَدِّقًا نَمِيَ وَرَفَانَهُ مَكَانَ الْعَلِيَ یہ سورہ مریم کی آیت ہے اور چھپنہ اور ستہاون نمبر کی آیت جو میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ایک بات دوسری دوسرا سوال ان کا تھا کون سی ایسی چیز ہے جو مینہ ماباپ کے خیال بہت ساری چیز آسا موسیٰ ہے مزر دنبا ہے جس کو جناب اسماعیل کے لئے بھیجا کو کوئیہ ہے جس کو دفن کر تو اس طرح کی بہت ساری چیز ہیں مغیر ماباپ کے پیدا یقینی بات ہے جب ماں کے شکم میں آئے تو آپ کو یہ امری نہیں ہوتا ہے خلقی تدریجی ہے مہین ماں کے پیٹ میں آئے تو ایک دن میں تو پیدا نہیں ہوئے اس لئے ہم کہتے ہیں ان کی خلقت بھی تدریجی ہے اگر آپ کہنا چاہے ہیں کہ عالم نور میں تو عالم سلطان حضرت زیدی اہلگر سے بولو میرہ سوال یہ ہے کہ ہم نے افشار مجلسوں میں سنا ہے کہ ہمارے بھارے امام علیہ السلام سے بہت سے عالم دین کا مرائے راست وارت رہا ہے ان میں افشار نام ہمارے مجلس میں سننے میں آتے ہے تو کیا ایسے کوئی عالم دین نہیں ہے جن سے مولا کا مرائے راست راست بھربانی کر جواب سرمال سوال آگر یہ سوال اکثر لوگ اٹھاتے ہیں کہ آج کے عالم دین سے ملاقات ہوتی امام زمان علیہ السلام کی کی نہیں یہ بات یاد رکھو امام خود امام زمان علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں جب چاہوں ملاقات کرتا وہ جھوٹا آدمی ہے جھوٹا ہے خود امام زمان علیہ نے فرمایا اس منا پر جن لوگوں سے کا بھی دیدار ہوتا ہے جو امام سے ملتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں بتاتے کہ میں امام سے مل اور اگر کوئی آدمی اس میہار پہ 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 ملتا بھی ہے تو کیسے بول سکتا ہے کہ میں ملتا ہوں جب کہ اگر تم دعویٰ کروگے تو تم جھوٹے تو اسی لئے ایسے لوگ جو ہوں گے بھی کبھی بھی اپنا نام نہیں کرتے اگر ملاقات ہوتی بھی نہیں 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 کریں ان کے مرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے جیسے آگے مر اسی تھے آج ان کی زندگی ملتا ہے کہ ملاقات کی لیکن زندگی میں کوئی نہیں جانتا تھا تو ایسے لوگ ہوں گے ہم نہیں جانتے ہم لوگ نہیں جانتے اور اگر وہ بتائیں گے تو کوئی یقین نہیں کریں کیونکہ یہ حدیث میں ہے اگر آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن اب وقت ہے کہ چھوٹا سا بریک لیں ناظرین آپ تمام سے بھی گزارش کروں گا کہ برائی کر اگلے جو مرحلہ ہے اس میں کئی اور اہم ترین سوالات کے جواب حاصل کریں جاتے ہیں ایک چھوٹے سا بریک کے لئے